میں انتہائی ہنگامی بنیاد پر یہ ویڈیو بیان جاری کر رہا ہوں رات تین بجے ہم نے جو عمران خان کے بڑے پوسٹر اور بڑی سکرینیں لگائی تھی انہوں نے سرکاری ٹرکوں پر اتاری یہ ہی نہیں ہوا جب ہم واپس آئے تو چار بجے انہی جگہوں پر عمران خان کے خلاف نازیبہ غیر شاستہ اور اخلاق سے گری ہوئی انہوں نے سکرینیں لگائی ہیں ہم نے ان کو اتارا ہے صبح پانچ ساڑھے پانچ بجے اور تین آدمیوں کو گرفت پکڑ کے ہم نے ساتھ کا بات تھانے کے حوالے کیا ہے یہ ساری انتظامیاں ان سے ملی ہوئی ہے یہ انہوں نے گنڈے بلائے ہوئے ہیں راول پنڈی میں ہم پچاس سالوں سے یہ سیاست کر رہے ہیں یہاں ایسا کبھی نہیں ہوا ہم نے میں نے اور راشر شفیق نے آج ایک بڑی ریلی کے ساتھ پانچ بجے ریمان آباد پہنچنا ہے لال اویلی سے پچاس سال کی تاریخ میں ایسا کبھی کوئی کام نہیں ہوا انتظامیاں کیونکہ ان سے مل چکی ہے پولیس ساری ملی ہوئی ہے میں مختدر حلقوں کو بتانا چاہتا ہوں میں جنسز کو بتانے چاہتا ہوں یہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں یہ لڑائی ہوگی ہم لڑائی کو آوائیڈ کریں گے ہر صورت میں جو پوسٹر شہر میں عمران خان کے بارے میں بانٹے جا رہے ہیں یہ تحقیق کی جائے کہ ان کے پیچھے کون ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے اگر راول پنڈی میں آج کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا لڑائی ہوئی تو جو سات کا بعد میں ہم نے ان لوگوں کو پکڑ کے صبح صبح دیا ہے ان سے بھی تفتیش کی جائے یہ سارا کچھ ایک منظم منصوبے کے طاعت ہو رہا ہے اپنی پولیس لگائی ہے اپنے ایسیچو لگائے ہیں اپنے گھنڈوں کو بلائیا گیا ہے سو راول پنڈی کے احلات کو خراب کر رہے ہیں ساری قوم کو میں اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں اس کو وائرل کیا جائے کہ یہ آج کے امران خان کے جلسے سے ڈر کر مزید بے وقوفی کے کام کرنے جا رہی ہے امپورٹڈ حکومت جس کا لگہ حالات خراب ہوئے کوئی نقصان پہنچا اس کی ذمہ دار یہ امپورٹڈ حکومت یہ انتظامیہ ہوگی